اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں بریکنگ ویوز میں ہوں محمد مالک بڑے ہی ڈیولپنٹس آج زبادرس قسم کی ایک تو انیکسپیکٹڈ نہیں تھا ایمکیوم والے ملے میاں صاحب سے اور یہ ڈیسائیڈ ہو گیا کہ جناب وہ الیکشن مل کے لڑیں گے الیکشن سٹرانٹیجی اور آپ کو پتا ہے ایمکیوم ایسے ہی نہیں ایک دم رضا مند ہوتی ہے الائنسز میں جانے کی اس کی ہمیشہ بھی وجہ ہوتی ہے پھر زرداری صاحب نے بڑا ہی سخت آج بیان دیئے ہیں اور جس میں انہوں نے بڑے کھل کے کہایا کہ میں دوستوں اور دشمنوں دونوں کو واضح پیغام دینا چاہتا ہوں آپ کو پتا ہے دوستوں کا ورڈ کس کے لیے یوز کرتے ہیں دشمنوں کا ورڈ دو خیر تمام پولٹیکل اس میں جو ایڈورسریز ہیں جو حریف ہیں وہ سارے اس میں آ جاتے ہیں کیا اس بیان کی سگنفیکنس ہیں اس پہ بھی ہم بات کریں گے اور آج انٹرسٹنگلی بڑا ہی ایک بل موف کیا سینٹ کے اندر پی ٹی آئے نے اس کا نام ہے پاکستان فیوچر کاؤنسل بل اور اس پہ سجیسٹ یہ کیا گیا تھا کہ ایک یہ ایڈوائزری باڈی بنائی جائے جو فیڈل گورنمنٹ کو ایڈوائز کرے یہ معیشت کے اوپر ان چیزوں پہ تاکہ کانٹینیوشن آف پالسی ہو بہت سے لوگ خیر وہ ریجیکٹ تو ہو گیا بل بہار گئی ہے لیکن بہت سے لوگ سمجھ رہے ہیں کہ شاید یہ جو مساقے معیشت کی بات ہو رہی تھی اور سارے ہی ویسٹڈ جو انٹرسٹ تھے وہ چاہ رہے تھے کہ ایک مساقے معیشت ضرور سارے اگری کر جائیں تو کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ شاید یہ کانفرنس بلڈنگ میجر آیا ہے پی ٹی آئی کی طرف سے واقعی ایسی بات ہے کہ یہ سانیہ نشتر نے آٹو دو بلو خود ہی یہ ایک بل ایک پر موف کر دیا سانیہ نشتر صاحبہ کی بھی ایک ہسٹری ہے تو جو کافی حد تک وہ کام بھی کرتے رہے ہیں گروپ ساتھ مشرف صاحب بھی گورنمنٹ میں بھی سارا سو یہ کافی سگنفیکنٹ یہ ایک ڈیولپمنٹ تھی ان تمام چیزوں پر بات کریں گے کیونکہ یہ بھی ہو سکتا کہ آج غصہ جو پی 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 کو بہت زیادہ ہے کیونکہ جب آپ ایمکی ایم سے الائنس کرتی ہے پی ایم ایل این اور وہ بات کر رہے ہیں کہ ہم جی ڈی اے سے بات کر رہے ہیں باقیوں سے تو اس ڈائریک کانفنٹریشن بن رہی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ اور پاکستان پیپلز پارٹی کا ہم پہلے سن رہے ہیں کہ ان کو محسوس ہو رہا ہے کہ لیول پلائنگ فیلد ان سے بہت زیادہ جو ہے لیول اس کا سلوپ بنتا جا رہا ہے سلپنگ سلوپ بن گئی ہے ان کے لیے ان تمام چیزوں پر بات کریں گے لیکن پہلے میں اپنے پینل کا آپ سے تعارف کرا دوں سینر جنرلیس پوستن بیگ ساب ہمارے ساتھ ہیں فاد حسین ہمیں جوئن کے تھانکیو بیرے مچ اور مزر عباس ہمیں کراچی سے جوئن کر رہے ہیں ایک ایشو ہے جو ویسے تو کچھ دن گزر گئے ہیں لیکن بڑا ہی ایمپورٹنڈ ایشو ہے آپ پہ یاد ہے جس دن سپریم پورٹ میں فیصلہ ہوا اور پھر پریزیڈنٹ صاحب کو بٹھایا اور چیف الیکشن کمیشنر کو سپریم پورٹ نے مجبور کیا کہ آپ بیٹھیں اور مل کے ایک ڈیڈ ڈیسائیڈ کریں جو زبردست ایک فیصلہ تھا جو اول تو کورٹ میں جانا چاہیے نہیں تھا اور پھر اس فیصلہ میں بڑی سخت الفاظ استعمال ہوئے میں پریزیڈنٹ الوی کے لیے اور اس میں چیف رسیل صاحب نے فیصلہ لکھتے ہوئے یہ کہا کہ جب ان کے پاس پاور نہیں تھی اسیمبلی ڈیزولف کرنے کی آپ کے عادت ہے عمران خان صاحب کے بارے میں جب وہاں پہ ووٹ آف نو کانفرنس آیا با تھا ان کا جو پاور نہیں تھی وہ انہوں نے استعمال کی اور جو پاور استعمال کرنی چاہیے تھی وہ انہوں نے نہیں کی اور دونوں دفعہ کانسٹویشن وائلیٹ ہوا پھر اس میں حوالہ ہے جسٹس میاخیل کے نوٹ کا بھی پرانے فیصلے کا جس پہ کہا گیا تھا کہ جو لوگ آئین سے انخراف کریں ان کے کانسیکونسز ہونے چاہیے ان کو نتائج بھگتنے چاہیے اور اس فیصلے میں فائد عیسیٰ صاحب نے آرٹیکل سکس کا بھی ریفرنس دیا یہ زبردس کام تھے دو تین اور یہ ایک تلوال لٹک دی رہ گی الوی صاحب کے پاس کیونکہ جب تک وہ آفیس میں ہیں تو ان کے اوپر سیول یا فوجداری نویت کا مقدمہ نہیں ہو سکتا لیکن جب وہ نکلیں گے آفیس سے تو پھر اگر حکومت وقت چاہے تو پھر یہ کیس ان پر چل سکتا اور یہ بڑا سیریس کیس ہے لیکن میرا جو شروع میں میں کیونکہ جنلسٹ ہیں سارے میں چیز کرنا چاہتا ہوں وہ اس دن کے کومنٹس تھے چیف جسٹس صاحب کے جب انہوں نے فیصلہ دے دیا تو انہوں نے بڑا سخت ایکسٹانس لیا کہ میڈیا اس کے اوپر بات نہ کرے بکہ اس کے اوپر خیال ہے کہ شاید جمہوریت ڈی ریل ہونے کی کوشش ہوگی اور میں کچھ کومنٹس سن کے پڑھتا ہوں جب انہوں نے کہا کہ یہ الیکشن کے بارے میں آپ کوئی بات نہ کریں کہ شکوک و شبہات ہو کچھ ہو انہوں نے کہا اگر میڈیا نے انتخابات سے متعلق شکوک و شبہات پیدا کیا تو آئین کی خلاف ورجی کریں گے میڈیا والا مائک پکڑا کر یہ نہیں کہہ سکتے کہ انتخابات ہوں گے یا نہیں وکیل صاحب نے کہا کہ جی اب الیکشن نہ ہونے کے خدشے کو ختم کرنے کے مزید سخت حکم دیں تو انہوں نے کہا جی خدشے کا لفظ آپ استعمال نہیں کریں گے پھر انہوں نے اٹرنی جنرل اور الیکشن کمیشن کو کہا کہ آپ نظر رکھیں الیکشن کے حوالے سے کوئی منفی خبر چلائے تو اس کے خلاف ایکشن لیں پھر یہ بھی کہا ایسا نہ ہو کہ شام کو ٹی وی پر یہ خبر چلے کہ پتہ نہیں انتخابات ہوں گے یا نہیں کسی انکر کو شکوک و شبہات ہوں تو اپنی بیوی کے سامنے اظہار کرے میڈیا پر نہیں آئی ٹھنک آرٹیکل لائنٹین جو ہے بڑا کلیر ہے فریڈم آف سپیچ اور فیصلے میں بھی سی جے صاحب نے ریفر کیا اس کو اور ریزنیبل رسٹرکشنز کی بات کی ہے ہمیں سمجھ نہیں آرہی کہ ریزنیبل رسٹرکشنز کیا ہیں اگر کسی بھی جائز like مجھے ذاتی طور پر یقین ہے کہ الیکشن ہوں گے لیکن اگر کوئی ایسی ڈیولپنٹ ہو جس پہ آپ کہتے ہیں کہ کیا یہ الیکشن ہو تو نہیں سکتا آگے پیچھے تو ایک جائز بات بھی ہو سکتی ہے سپریم کورٹ ہمیں بتا رہی ہے آپ نے کیا سوچنا ہے کیا کہنا ہے رادر کیا نہیں سوچنا کیا نہیں کہنا میری بہت سے ٹاپ لائر سے بات ہوئی اور انہوں نے لیکل انٹرنز بھی بتائیں انہوں نے کہا جی ایک جو ایسا حکم نامے کا پارٹ ہوتا ہے جو آپریٹیو ہوتا ہے جو لاو لینگ کر رہا ہوتا ہے جیسے آپ نے تاریخ کو کنفرم کیا آپ نے کنڈون کیا کہ اگر لیٹ بھی ہو گیا تو کوئی بات نہیں یہ الیکشن جائز ہوں گے اس کو کہتے ہیں ریشو ڈیزن ڈائے this means is the operative part اور ایک پارٹ ہوتا ہے orbiter dicta orbiter dicta وہ ریمارکس ہوتے ہیں جو سبسٹینشل لاو میکنگ نہیں کرتے مگر ایک پاسنگ ریمارکس ہیں جو اس طرح بائنڈنگ نہیں ہیں تو یہ جو ان کے باتیں ساری انہوں نے کی یہ ٹیکنیکلی orbiter dicta میں آتی ہیں پھر ہمیں ایک بہت مقدموں میں ہم نے سنا لارڈ ڈیننگ بڑا فیورٹ جیج ہے بڑے پرومننٹ جیج تھے وہ کہتے ہیں i hold it dearer than my own contempt کہ میں اپنی contempt سے بھی زیادہ freedom of speech پہ میں believe کرتا ہوں تو میرا خیال یہ ہے کہ جسیس فائز عیسیٰ صاحب نے زبدست کام کیا بٹھایا ایک ڈیٹھ نکالی اور مجبور کیا پریزیڈنٹ کو اور سیز کو لیکن یہ جو میڈیا پہ یہ قدغد کی بات ہے یہ اس لئے خطرناک ہے کہ پریسیڈنس بھی بن سکتا ہے کل کو کوئی اور جج کوئی اور اسی چیز کو یا کوئی اور گورنٹ اسی کو بیس بنا کے کہے گی اب اس بات پہ نہ سوچیں اس بات پہ نہ آکیں تو میں پہلی بات یہیں سے شروع کرنا چاہتا ہوں mother let me start with you یہ جو فائز عیسیٰ صاحب کی یہ قدغن ہے کہ بھی آپ اس پہ بات بھی نہیں کر سکتے ہم ڈیریل نہیں کرنا چاہتا کوئی بھی نہ کوئی چاہے گا کہ الیکشن آگے بچیوں لیکن اس پہ بات بھی مت کریں یہ سوچیں بھی نہ جیسے کوئی آسمانی صحیفہ تو نہیں ہے ہر ججمنٹ پہ آپ بات کر سکتے ہیں یہ کیا سپریم کورٹ بہت زیادہ آگے نہیں چلی گی جس کو ہم نے ابھی کہا آبیٹر ڈکٹا کے تحت زیادہ نہیں آگے چلی گی اگر آپ دیکھیں اس ہیرنگ کے بعد دوسرے ہی دن پیمرہ کی طرف سے ایک ہدایت نامہ جاری ہوا تفصیل سے اور اس میں انہوں نے بتایا کہ کن کن چیزوں پر میڈیا نہیں بول سکتا اور یہ بھی بتایا کہ اینکرز کو کیا کرنا ہے اینکرز کے جو مہمان ہیں ان کو کیا کرنا ہے اور اس پروگرام میں یہ یہ چیزیں آئیں گی تو اس کے اس حوالے سے آپ کے خلاف کارروائی ہو سکتی ہے یعنی ٹوٹلی جو ہے وہ ایڈیٹوریل بورڈ کا رول بھی جو ہے وہ پیمرہ میں ادا کرنا شروع کر دیا ہے تو مجھے لگتا یہ ہے کہ آنے والے وقت میں اسی کو بیز بنا کے جو ہے چیزیں ہو سکتی ہیں کوئی چیز جس طرح آپ نے خود کا مجھے الیکشن پر اگر فرض کریں یہ بات ٹھیک ہے کہ الیکشن بہت واضح طور پر آ گیا ہے کہ آٹھ پروری کو الیکشن ہو گیا لیکن اگر مجھے کوئی خبر ملتی ہے یا میں یہ ڈسکشن میں یہ بات کہتا ہوں کہ ٹیروریزم اگر بہت زیادہ بڑھ گیا بڑھنیا شروع ہو گیا تو الیکشن پر سوالیاں نشان ہو سکتا ہے یہ اس طرح کی بات کرتا ہوں تو میں جھوٹ نہیں بول رہا ہوں میں شک کا اظہار کر رہا ہوں دیکھیں جھوٹ بولنا تو ظاہر ہے جنرلیسٹر کیتھکس کے ہی خلاف ہے کہ جھوٹ بولیں آپ غلط خبر دیں اور اس کے لیے بھی عدالتی چارہ جو ہی ہو سکتی ہے لیکن ابحام تو رہتا ہے پاکستان میں خیاسی طور پر چیزیں ابھی تو الیکشن شیڈیول کا اعلان بھی نہیں ہوا اور ایسے ملک میں مزہ جہاں پہ ابھی پہلے بھی سپریم کورٹ کا ایک الیکشن کا حکم آیا تھا جس پہ نہیں ہوا تھا میں وہی بات کہہ رہا ہوں تو میرے خیال میں غیر ضروری تھے یہ جو باتیں اور ابھی اس طرح کی باتیں کہ ابھی تو ایک روخ دیکھا ہے دوسرا روخ نہیں دیکھا مجھے نہیں پتا ہم نے تو میڈیا نے تو ہر طرح کے روخ دیکھے ہیں مجھے تو بہت ہی غیر ضروری وہ لگی آپ ظاہرہ اگر الیکشن کا فیصلہ ہو گیا سارے میڈیا نے چلایا سپریم کورٹ کے یہ ریمارکس نہیں بھی ہوتے تب بھی اگر ایک اتفاق رائے ہوا ہے ایک چیز آئی ہے کہ آٹ فروری کو الیکشن ہوں گے تو آٹ فروری کو الیکشن ہوں گے جو اس میں ابحام پیدا کرے گا وہ غلطی پر ہوگا لیکن اس کو کیا اس کی سزا ملنی چاہیے وہ عدلیہ کی آئین کے خلاف بردی کرے گا وہ کیسے آئین کے خلاف بردی کرے گا مجھے مجھے ایک چیز بتائیں آپ نے ساری زندگی یونینز پہ کام کیا اور میڈیا رائٹس پہ کام کیا ہماری میڈیا ارگنیزیشنز نے کیوں اس پہ خاموشی اختیار کیا کیوں ہماری جتنی باڈیز ہیں انہوں نے اس پہ ایشو نہیں بنایا because I am surprised مجھے دیکھیں مالک بدتسمتی سے اتنا زیادہ میڈیا نہ صرف کمزور تقسیم ہو گیا ہے میرا خیال ہے کہ وہ ان کی understanding of things جو ہے نا وہ بھی مجھے حیران ہی ہوتی ہے کہ اتنی سیریز بات کو کا نوستی نہیں لیا گیا حالانکہ یہ میں نے کہیں دیکھا تھا کہ جو پیمرہ نے یہ جاری کیا تھا اس کے حوالے سے ضرور پی ایسیو جے کا اسٹیٹمنٹ آیا تھا کیونکہ انہوں نے فورن سپریم کورٹ کے اس کے بعد ہی شاید اسی رات یا اس کے نیکس جے جو ہے پوری اوڈان میں کافی تقصیل سے وہ چیز آئی تھی پیمرہ کے پیمرہ پیدایت نامہ لیکن اس چیز کو نظر رکھنی چاہیے کیونکہ دو ہزار تیرہ کی الیکشن میں بھی ایک سائلن سپیرٹ کے نام سے مجھے آج بھی یاد ہے میرے پاس کافی بھی پڑھی ہوئی ہے اس کی جو دو ہزار تیرہ میں جب الیکشن ٹرانسمیشنز ہو رہی تھی تو صبح ہی صبح جس دن کیمپین ختم ہونی تھی اسی دن صبح ایک سرکولر آیا تھا اور اس کا ٹائٹل تھا کہ الیکشنز میڈیا سائلنس پیرٹ اور اس میں یہ ہی تھا کہ آپ ان ان لوگوں کو نہیں بلا سکتے آج کی ٹرانسمیشن میں اور پھر پیمرہ نے پی بی اے نے اس پر ریاکس کیا تھا پی بی اے اور پی ایس ایو جے اور ان نے کہا تھا کہ اگر یہ نہیں ویڈراؤ کیا گیا نوٹس تو پھر ہم الیکشن کوریج کا کمپلیٹ بوئی کورٹ کر دیں گے جس کے بعد پیمرہ نے وہ نوٹیفکیشن جو ہے وہ ویڈراؤ کیا تو میرا خیال میں کہ الیکشنز کے وقت میں مجھے نہیں پتا اس کو اگر آپ اس تناظر میں دیکھیں کہ جی فرض کریں پی ٹی آئی کیمپین میں جاتی ہے عمران خان کی تقریر کو تقریر وہ لگاتے ہیں تو کیا میڈیا اگر عمران خان کی تقریر دے گا تو میڈیا جو ہے پیمرہ کی طرف سے اس چینل کے خلاف کارروائی ہو جائے گی کیونکہ پی ٹی آئی اس وقت لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کے حوالے سے چیزیں ہو سکتی ہیں کیمپین میں اس طرح کی جس پر جس پر آکے میڈیا انڈر پریشر آ سکتا ہے موسیل صاحب بسی پہ میں آتا ہوں میں پیمرہ کو اس میں کیا ہوں پیمرہ کو تو وہ کہے گی پیمرہ کہیں گے جی ہمیں تو سپریم کورٹ کا حکم ہے ساتھ ہیتنی سپیڈ سے چار صفوں کا یہ ڈائریکٹیو نکل آیا تھا ڈائریکٹیوز میڈیا کاؤریج میرا گرائپ یہاں پہ سپریم کورٹ سے ہے چیف جسس صاحب نے زبدست کام کیا یہ فیصلہ ہو گیا دی فورس کہ یہ دونوں بیٹھ کے فیصلہ دیں اس کے لئے ہم بڑے شکر گزار ہیں لیکن یہ جو سینسشپ ہے یہ بڑی خطرناک سینسشپ ہیں بکاوز یہ پریسیڈنس بن جاتی ہے یہ پھر جو ہے ایک سوچ پہ قدغن سب کچھ ہے آجا مالک صاحب اس کی دو ریزنز ہیں پہلی وجہ تو یہ ہے کہ سوشل میڈیا پہ اور میڈیا پہ بہت عرصے سے یہ کونسچن بڑا کومن تھا کہ یہ الیکشن ہوں گے اور تھوڑا سا الیکشن کمیشن نے ڈیلے کر دیا اناؤنسمنٹ فرویڈکا تھا ان کے ذہن میں کہ ہم وہ ویکنڈ بھی بنتا ہے اور اسی میں اعلان کریں گے لیکن مینوائل سپریم کورٹ نے وہ کیس ٹیک اپ کیا اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ کا یہ شاید یہ ڈیسیئن اس میری نظر میں اس طرح رائٹ نہیں تھا کہ آپ پریزیڈنٹ کو دوبارہ الیکشن کمیشنر صاحب کو کہیں گے وہ ان کے پاس جائیں حالانکہ الوی صاحب نہیں اس میں میں افیق آڈینس کے لیے جب آپ فیصلہ پڑھتے ہیں تو اس میں کورٹ نے اس کو اپنا ایکسکلین کیا ویو پوائنٹ انہوں نے کہا ہمارے ہم نے بڑی کیفلی اس کو اپروچ کیا کیونکہ یہ جیوریزڈکشن الیکشن کمیشن کی تھی اور پریزیڈنٹ کی تھی اس لیے ہم نہیں چاہتے تھے کہ ہم انکروچ کریں جو ان کی جوریزڈکشن ہے دونوں کی اس لیے ہم نے ایڈوائز کیا کہ آپ بیٹھ کے یہ فیصلہ کرتے ہیں تاکہ اس پہ کہا ہے انہوں نے کہا یہ سپریم کورٹ میں معاملہ آنا نہیں چاہیے تھا لیکن یہ پہلے سے تھا یہ پہلے سے پٹیشن گئے بھی تھی اس لیے سپریم کورٹ نے وہ ایکشن ٹھیک لیا ہے انہوں نے کسی بنکروچ نہیں کیا مالک سب جو میری انفرمیشن یہ ہے کہ الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ کو گیانہ فروری کی ڈیٹ بتا دی تھی اور کمیٹ بھی دے دی تھی کہ یہ ہم اعلان کریں گے اب اس کے بعد جب پریزیڈنٹ ساب کے پاس گئے تو نیچرلی ہی شوز اون اتھارٹی کہ نہیں جی اس کو پیچھے کریں اور آٹھ تین دن پیچھے کروا دیا اور پھر کہا کہ مجھے لیٹر بھی لکھو حالانکہ بات جب بندہ گیا ہے تو پھر لیٹر لکھنے کیا ضرورت ہے اینیوے اب یہ جو کوسٹشن تھا کہ یہ الیکشن ہوں گے یہ بہت ہی کامت تھا میرے سے تو دن میں ابھی بھی لوگ سو بار پوچھتے ہیں تو اس پہ جب فیصلہ ہو گیا کہ جی ہونا ہے اور اتنے ہائر آفیسز سے فیصلہ ہوا الیکشن کمیشن بھی تھا پریزیڈنٹ کا آفیس بھی تھا زبنیم گوڑ بھی تھا تو میرے خیال میں اب ہم ختم ہو گیا تو اس پہ اب یہ اس قسم کی قدگن لگانا دیکھیں باتیں سوشل میڈیا کی آپ میڈیا پہ جو ریال ٹائم میڈیا ہے اس کو تھوڑا سا ڈیفرنس رکھیں اگر ایک سوشل میڈیا پہ کوئی ڈیپیٹ چل رہی ہے جس کا کوئی چیک ان بیلنس نہیں ہے تو اس کو آپ نہیں اگر یہاں پہ بھی میڈیا پہ بھی چلے اگر آپ کو ایک پوسیبلیٹی جیسے مزر نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ کچھ ایسی ڈیولپنٹس ہوتی کہتے ہیں یار یہ ڈیٹ افیکٹ تو نہیں ہوگی تو اس پہ کون سی جمہوریت خطرے میں ہے کون سا الیکٹرال پروسس ہے کون انسائٹ ہو رہا ہے دیکھیں انیلیسیس بیس اگر کوئی بندہ اس پہ تفسرہ کرتا ہے تو آپ اس پہ قدگن نہیں لگا سکتے اور اتنا ہارش کر دینا کہ جی آپ آئین کی وائیلیشن ہوگی تو میں یہ سمجھنا ہوں تھوڑا سا اس پہ کوٹس کو کیرفل ہونا چاہیے یہ وہی میڈیا ہے جو ہر طریقے سے مشکل وقت میں اداروں کے ساتھ بھی جن کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہو یا اشخاص کے ساتھ جن کے ساتھ زیادتی ہو رہی کھڑا ہوتا ہے اور اس وقت بھی گورنمنٹ کا اتنا ہی پریشر ہوتا ہے یہاں جو دوسرے آفیسز ہیں ہمارے ہاں تو آپ کو بتا ہے پاورفول آفیسز کون سے اس کے باوجود بھی میڈیا اپنی تائیں کوشش کرتا ہے کہ وہ ایک فیر اور انیلیسیز یا خبر جو ہے اس طریقے سے دے فاہد what is your take on this دیکھیں میرے خال میں as a principle تو یہ بات ٹھیک ہے کہ قدغنے نہیں لگنی چاہیے لیکن میں یہاں تک آپ سے disagree کروں گا والے کہ میرے خال میں تھوڑا سا آپ نے بھی اس کو بہت زیادہ highlight کر دیا ہے دیکھیں یہ بات ٹھیک ہے بیک صاحب کی پہلے یہ سوال تھا کہ election ہوں گے کہ نہیں ہوں گے اب انہوں نے تاریخ دے دی ہے دے دی اب میرے خال میں بات ختم ہو جانے کی کل کو دیکھیں ہونے کو مذر سا بات ٹھیک کریں ہونے کو تو کچھ بھی ہو سکتا ہے پاکستان پاکستان نے پہلے بھی ہوا ہے لیکن ہم پہلے سے اس کو کیوں پریامٹ کر رہے ہیں بھائی انہوں نے تاریخ دے دی ہے اب آپ بات کریں یہ election کیسا ہوا اسی election پہ میری کی تاریخ بھی دی تھی سپریم کورٹ نے election نہیں ہوئے تو کیا وہ سپریم کورٹ اس والے بینچ سے وہ بینچ کم تر تھا وہ کسی اور کی سپریم کورٹ میرا سوال یہ ہے میرا سوال یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے پہلے بھی کارڈر دیا election کا اس پہ عمل نہیں ہوا اب سیکنڈ ٹائم پہ آرڈر ہوا اور انشاءاللہ عمل ہوگا اس میں کوئی شکوش بات نہیں ہے میرا مسئلہ election یا date پہ نہیں ہے میرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر آئین کا section article 19 مجھے right دیتا ہے بات کرنے کا discuss کرنے کا اچھا اور یہ بھی سپریم کورٹ کے اپنے فیصلے پہ ہیں آپ کسی بھی فیصلے کو بھی discuss کر سکتے ہیں اس میں یہ principle طے ہو رہا ہے کہ اگر ملک کے چیف جسس صاحب yes کہہ دیں آپ نے اس پاس پہ سوچنا نہیں ہے بولنا نہیں ہے فرنہ آپ اندھراف کر رہے ہیں آپ آئین کی خلاف ورزی کر رہے ہیں لیکن ان کا رمارک ہے ان کا رمارک ہے انہوں نے کو order تو نہیں پاس کیا correct me if I'm wrong انہوں نے order تو نہیں پاس کیا انہوں نے ایک رمارک دیا ابھی آپ نے اس کا وہ term بھی بتایا تھا اس رمارک کی basis پہ آپ کو پورا چار صفحے کا پیمرہ نے notice نکال دیا کہ ہم نے یہ یہ کرنا ہے basis بن گئی میں اس کو کہتا ہوں creeping annexation on the thought process of free speech میرا disagreement میرا زیادہ disagreement آپ سے ہو رہا ہے آپ actually اس بات کو اس time realm of speculation میں لے کے جا رہے ہیں کس چیز کو یہ جو بات ہو رہی ہے my right to say anything میں نہیں نہیں میں تو کہہ نا 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 let me reflase back myself benefit of doubt election کے تاریخ ہوگی نا 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 فاہد let me reflase back question میں نے شروع میں کہا ہے کہ مجھے پورا یقین ہے election ہوں گے مجھے بالکل نہیں لگتا کہ election کی کوئی date آگے پیچھے ہوگی مگر میرا اعتراض اس بات پہ ہے کہ chief justice صاحب مجھے کیسے روز کھٹے ہیں اس بات کو discuss کرنے کی یا possibility اگر کوئی ایسی وجوہ develop ہو mother nature point out کیا خدا نہ خاص terrorism آپ دیکھ رہے ہیں کتنا بڑھ گیا خدا نہ خاص صاحب کوئی ایسی چیز ہو جائے کوئی national calamity آ جائے کچھ آ جائے بندہ سوچتا ہے اچھا یار یہ اتنا بڑا زلزلہ آ گیا ہے یا خدا نہ خاص حیثی بڑی ہوگی نہیں تو ہم کر بھی نہیں رہے ہم اس issue کو discuss ہی نہیں کر رہے صاحب پچھلے پندرہ بیس منٹ سے کیا کر رہے ہیں میں question کر رہا ہوں کیا chief justice اور پاکستان ہمیں کہہ سکتے ہیں کہ آپ اس بات پر discuss کر رہے ہیں انہوں نے رماغ دیا ہے انہوں نے کوئی بقاعدہ order نہیں پاس کیا کہ آپ نہیں کر سکتے پیمرا کا آیا ہے پیمرا کے کتنے آئے اور کتنے گئے ہیں اگر سپریم کورٹ order پاس کرے وہ تو ہمارا ڈیٹ پرانا ہے کہ آپ پیمرا کو مانے یا نہ مانے اس میں credit پیمرا کا نہیں ہے میرا سوال بلکل بڑا simple سا ہے میں question کر رہا ہوں کیا chief justice of the country کیا وہ چیز جو مجھے آئین میں دی بھی ہے کیا وہ اس کو سسپنڈ کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے let's say مزار مزار اگر میں یہ بات مانتا ہوں تو میرے نزدیک میرے نزدیک article 19 سسپنڈ ہو جاتا ہے جو ایک chief justice آپ نے کر دیا اگر اس طرح بات اگر ہونا تو پھر contempt ہونا تو ہو جائے ویسے میں اگر بلائیں گے تو میں request کروں کہ law denning کو پڑھ لیں شاید میری جان چھٹ جائے لیکن this is a very serious issue مجھے یہ بتائیے کہ ہم election کی بات نہیں کر رہے میں right to discuss کی بات کر رہا ہوں کیا یہ censorship نہیں ہے دیکھیں نا مالک میں تو basic چیز ہے نا کہ میں میرا صرف ایک issue ہے میں اگر غلط خبر دیتا ہوں تو میں صحافتی بددیانتی کرتا ہوں صحیح میں disinformation پھیلا رہا ہوں تو میں journalistic ethics کے اور basic ethics کے خلاف بات کر رہا ہوں لیکن میں اگر سوال کر رہا ہوں تو میں بلکل چاہے میں election پر آج question کروں اگر میں فرض کرے میں یہ question کروں کہ مجھے نہیں لگتا کہ آٹھ فروری کو election دوں تو میں کیسے آئین کی خلاف ارضی کیسے کر رہا ہوں exactly اصل چیز یہ ہے ہو سکتا ہے میرا سوال غلط ہو ہو سکتا ہے میرا یہ assessment غلط ہو سارا لیکن میرا یہ assessment یا سوال کوئی disinformation پھیلانے کے لیے نہیں اس کا ایک خاص context ہوتا ہے جب آپ disinformation پھیلاتے ہیں جان بودھ کی جو پیمرہ کا جو پیمرہ کا انہوں نے law court کیا آواز میں لگا جی insight یہ excitement کیا ہو گئی اگر ہم discuss کر رہے ہیں اور بات ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے ہیں یہ incitement کس کی ہے کوئی incitement نہیں ہے یہ یہ ہی تو یہ جو ہماری terminologies لائی جاتی کے ہر چیز پر پابندی ہے یعنی ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ free ہیں لیکن آپ یہ یہ چیزیں نہیں کر سکتے فرض کریں آپ عدلیہ پہ تنقید نہیں کر سکتے اب میں عدلیہ کے کس پہلو پہ تنقید کر رہا ہوں میں عدلیہ کے اس پہلو پہ تنقید کر رہا ہوں جس سے مجھے لگتا ہے کہ پاکستان میں ڈیموکرٹک سسٹم کمزور ہو رہا ہے میں فوج پر فوج کے پیش وارانہ معاملات پہ تنقید نہیں کر رہا ہوں میں فوج کے سیاسی کردار پہ تنقید کر رہا ہوں جو کہ اس کا آئینی طور پہ نہیں بنتا تو کیا میں آرٹیکل نائنٹین کی خلاف وردی کروں گا اگر میں اس حوالے سے اسٹیبلشمنٹ پر تنقید کروں کہ ان کا پولٹیکل رول نہیں بنتا اگر میں عدلیہ کے سوالے اس پہلو پہ تنقید کروں کہ یہ عدلیہ کا رائٹ نہیں ہے کہ پولٹیکل معاملات کو اس طریقے سے ٹیکل کرے تو کیا کی ضرورت ہے نظریہ پاکستان کو ڈیفائن کرنے کی ضرورت ہے چیزوں کو اس انگل سے ہم نے لے لیا ہے اور اس کے بعد ہم لے آئے سوشل میڈیا پہ پیکا کی تلوار ایسی لٹکا دی گئی ہے کہ ایف آئی اے کو اتنی کھلی چھوٹ دے دی گئی ہے جس کو چاہیں آپ اٹھا کے لے جائیں جس کو اور بعد میں آپ کہہ دیں عدالت میں جائیں تو پتہ چلے آپ کے پاس کوئی ثبوت ہی نہیں ہے جو کمپلیننٹ ہے اس کو پہچانتا ہی نہیں ہے جس کے خلاف اس سے کمپلینٹ کی ہے اور ایسی اے جو ہے آپ کو اٹھا کے لے جاتی بات کرتے ہیں تو اس کا ایک بہت گہرا امپیکٹ ہوتا میرے خیار میں انہوں نے ایک سیکسیس رماک بھی دے دیا تھا جب انہوں کہ کسی کو شکوش بات ہو تو بھی بیوی سے بات کریں میں نہیں ایسی کسی 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 کمپلینٹ چاہتا ہوں کہ اب تو ہم اس کو کچھ نہیں کر سکتے لیکن کیا اس کی بیسز پہ جو اتنا لمبا ڈائریکٹیو آگیا ہے پیمرا کا کیا میڈیا کیا کرے اس کو اگنور کرے دیکھیں مالک بہت عرصے سے ہمارے ہائر جوڈیشری میں جو کومنٹس دیے جاتے ہیں وہ انیسیسری ہیں ان کی ضرورت نہیں ہوتی اور وہ آپ کا مائنڈ سیٹ بتا دیتا ہے کہ جو کومنٹس کر رہے ہیں دنیا میں ایسا نہیں ہے دنیا میں آپ ججمنٹ تک کچھ بتاتے نہیں ہیں اب یہ کومنٹس جو ہیں وہ آپ پتہ ٹکر چل پڑتے ہیں اور لوگ ایک مائنڈ سیٹ بنا لیتے ہیں جی فلان جج صاحب نے یہ کومنٹس کی ہیں کسی کے حکمی یا کسی کے اگینسٹ تو یہ سلسلہ میرے خل میں کوئی تقریباً دو دہائیوں سے شروع ہو گیا ایک چیز جو پاپولور چیف جسٹس صاحب تھے انہوں نے یہ کام شروع کیا اور سارے اس کو فالو کر رہے ہیں کچھ مجھے لگا نہیں اب رہ کی بات کہ میڈیا کو کیا کرنا چاہیے میرے خیال میں میڈیا کوئی پیمرہ والا جو نوٹس آئے یہ تو انتظار میں ہوتے ہیں کہ وہاں سے کوئی چیز آئے اور ہم لوگ میڈیا پہ جو بھی اپنی اتھارٹی استعمال کر کے ایک نوٹسز نکال دیتے ہیں بہت سی چیزیں تو میں سمجھتا ہوں ایسی کوئی بات نہیں اگنور کرنا چاہیے اگر وہ وقت آ گیا کہ جس میں یہ سوچا جائے کہ یار یہ حالات کس طرف جا رہے ہیں اس ملکے شاید الیکشن کی طرف نہیں جا رہے تو اس وقت بات کریں گے ابھی اس کو میرے قلب میں اگنور کرنا چاہیے چلیں لیٹس ہوب کہ جو ہماری باڈیز ہیں پریس کی وہ اپنے خلافات سائٹ پر رکھ کے اس پر یونیفیڈ سٹانس لیں اور ہم ریکویسٹ کر سکتے ہیں چیف جسر صاحب سے کہ وہ اپنے فیصلے بیسی چیزیں لائک نہ کریں ہمیں ہم دیکھیں نا بیوی سے تو بندہ اس قسم کی گفتو الیکشن کی فالی تو نہیں کرتا میرے خیال اس میں کافی واضح پر اغام دے دی ہیں انہوں نے اور انہوں نے پہلے جو شروع میں کہا کہ دل کرتا ہے سندھی زبان میں گفتو کو کروں اور ان میں بھی کہا بنایا بھی سندھیں بچائے گا بھی سندھ شاید وہ دوستوں کو میسیج دے رہے ہیں کہ پنجاب سنٹرک سوچ اور بھی سوچیں یہ بڑا ہی امپورٹن بیان ہے اس پر زیادہ لمبی بات ہوگی میرے حال ہے یہی پہ ہم بریک لے لیتے ہیں کہ بریک کے بعد آکے اس پر زیادہ کھل کے بعد ہو جائے کہ کون دوست ہیں کون دشمن ہیں کون کام کر نہیں سکتا اور کروانا بھی نہیں آتا ابھی کونسا کام کروایا جا رہا ہے بات کرتے ہیں اس بریک کے بعد جی ویلکم بیک تو دو شو لیٹس سٹارٹ بیدیو فاد زداری صاحب کیا پیغام دے رہے ہیں کیا وہ یہ دے رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کو کہ بھی یا ذرا ہاتھ روکیں آپ بہت زیادہ لین ہمیں لگتا ہے ادھر کر رہے ہیں تو سن کو اگنور نہ کریں ہمارے سے بات کریں خاص طرح پر جو آج کی ڈیولپنٹ ہوئی ہے امکو ایم اور پی ایم ایل ای نی کی میٹنگ کے بعد اناؤنس مٹ کے ہم تو کٹھے کریں گے سارے جو کام کرنے میرے خیال میں یہ میسیج وہ بھی ہے اور یہ ایک طرح کا گلہ بھی ہے کہ ہمارے ساتھ آٹھ سے چھے مہینے پہلے تو کچھ اور تھا اور اب کیا ہو گیا اور نہ صرف یہ کہ وہ پنجاب میں کچھ ہونا تھا وہ نہیں ہوا اب سندھ جو ان کا ترف ہے وہاں پہ بھی جو نئی الائنسز بن رہی ہیں یہ کس کے خلاف بن رہی ہیں یہ تو ظاہر بات ہے اسی کے خلاف بن رہی ہے جو پہ سندھ کو ہمیشہ رول کرتا ہے تو یہ جو اربن سندھ میں یہ تو آج کل ایک آپ مظہر صاحب بہتر جانتے ہوں گے لیکن جنرلی ایک پرسیپشن تو یہ کریئٹ ہو رہا ہے کہ کراچی میں جس طریقے سے اب ایک الیکشن کی پلاننگ ہو رہی ہے اس میں ایم کیو ایم کا بہت بڑا رول ہے اور آج کی میٹنگ کے بعد پی ایم ایم این بھی اپنی ایمٹری ڈالنا چاہ رہی ہے تو پیپلز پارٹی کو میرے خال میں لگتا یہ ہے کہ ان کے گردوائے کچھ گھیرا تنگ ہو رہا ہے نہ صرف یہ کہ ان کو جو پنجاب میں ملنا تھا وہ نہیں ملنا بڑھ کے جو ان کے اپنی ٹیرٹریہ وہاں پہ بھی ان سے کچھ چیزیں چینی جاری ہے تو یہ شاید اس کے ریاکشن میں یہ میسیجیں گے مذہر کمینگ ٹی یو مجھے بتائیں کہ پہلے ہی ہم سن رہے تھے کہ جی بڑا کچھ ڈسٹرابنس ہوئی بھی ہے ان کا خیال تھا کہ جو سیٹس پی ٹی آئے والی وہ شاید بٹ جائیں گی کیا ہوگا ایک نیا ڈسٹک بھی بنایا اور کراچی میں اور اس ساری چیزیں آج کو جو آپ دیکھ رہے ہو اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں کیا آپ کو وہی نظر آ رہے ہیں کہ اتنا پریشر کریٹ کیا جائے کہ پیپلز پارٹی شوٹ فال ان لائن اور بس جو ملے بس اس پہ راضی رہے ہیں کہ یہ جو اتنا سٹرانگ ریٹیلیشن ہوئی ہے ان کی اور خاص طور پر جو جو ورڈنگ بڑی انٹرسنگ لگ رہی ہے دوستوں اور دشمنوں کو پیغام دے رہے ہیں دوستوں نے میری باتیں نہیں مانی ملک کو نقصان ہوا میں آٹھ سال سے دیکھ رہا تھا ان سے کچھ نہیں ہو رہا تھا انہیں کام کرنا آتا ہے نہ کروانا آتا ہے یہ تو پوری گنز کھول دی ہیں انہیں دوسری طرف یہ مالک یہ جو آج درداری صاحب نے جب بات اس سے شروع کی کہ دل تو چاہ رہا ہے کہ میں سندھی میں گفت کروں اس بیان کو دیکھیں آپ اور بلاول بھٹو کے اس بیان کو دیکھیں کہ اگلا وزیراعظم لاہور سے نہیں ہوگا یہ بالکل ایک ہی کانٹیکس نظر آتا ہے ظاہر ہے اس وقت صورتحال جو گراؤنڈ پہ ہے وہ یہ کہ پیپلز پارٹی سندھ میں ایک کمپورٹیبل پوزیشن پہ ہے کیونکہ کوئی چیلنجر نہیں ہے کبھی بھی نہ پی ایم ایرین نے آکے سندھ میں کام کیا نہ پی ٹی آئی نے سندھ میں کام کیا اس طریقے سے تو وہ کیپچر کرنا چاہ رہے ہیں کراچی ہیدرباد کیونکہ کراچی میں ایک اس وقت ویکیوم ہے پی ٹی آئی کی جو صورتحال ہے لیکن ابھی دیکھنا ہے کیونکہ اس اتبار کو پی ٹی آئی کراچی میں ایک شو کر رہی ہے اس شو کی اجازت ہوتی ہے پی ٹی آئی کو نہیں ہوتی ہے یہ بھی دیکھنا ہوگا انٹریسٹنگ ہوگا لیکن یہ اسی جگہ پہ جو ہے اپنا شو آفیس پرینڈ کر رہے ہیں جہاں پہ ایک سال پہلے بھی کیا تھا انہوں نے غالباً بارہ تیرہ نومبر کو ہی کیا تھا پی ٹی آئی نے اور بڑا شو کیا تھا تو اب دیکھنا یہ کہ اس پرتبہ کیا ہوگا دوسرا یہ کہ کل جو بلدیات کے باقی یو سیز وغیرہ کے الیکشن ہوئے ہیں اس میں ایک یو سی چیئرمن جو صدر کا تھا وہ پی ٹی آئی سے کا لکھ رکھتا تھا لیکن انٹریسٹنگلی اس کو جو سپورٹ تھی وہ پیپلز پارٹی کی سپورٹ تھی اور وہ پیپلز پارٹی کی سپورٹ سے ہی جیتا ہے بزر بزر اسی پہ ایک بات بتائیں یہ جو باتیں چل رہی ہیں اور انڈیکیٹ بھی کیا ہے پیپلز پارٹی یو اللہ نے کہا جی ہم پی ٹی آئی سے بھی بات کر سکتے ہیں سب کچھ کیا یہ محض دھمکی ہے کہ بارگیننگ بڑھانے کے لیے کہ اس میں کوئی پاسبلیٹی ہو سکتی ہے دیکھیں کراچی میں اس وقت پیپلز پارٹی جو ایم کر رہی ہے یا وہ ٹارگٹ کر رہی ہے وہ آٹھ سے دس سیٹنز ٹارگٹ کر رہی ہے اور اس میں اس میں ایس سچ انہیں پی ٹی آئی کی سپورٹ کی اتنی ضرورت ہوگی نہیں انہیں چونکہ وہ کونسٹنسیز مور اور لیس ایسی ہیں کچھ جگہوں پہ اور اگر پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی کا اتحاد ہوگا تو پی ٹی آئی کا جو بوٹر ہے وہ شاید اس چیز کو بہت زیادہ ایکسپٹ نہیں کرے پی ٹی آئی کا سپورٹر کیونکہ ان کے سپورٹر کی جو وہ ہے جو یوت ہے وہ ہے وہ بالکل دیفرنٹ ہے اور وہ اس طریقے سے مجھے لگتا نہیں ہے کہ اس طرح ہو پائے گا پوسٹ الیکشن شاید ہو سا ہے کہ لیکن الیکشنز میں مجھے پی ٹی آئی اور ان کا اتحاد ہوتا نظر نہیں آرہا این ممکن ہے سیٹ ایجسمنٹس کے حوالے سے کچھ چیزیں ہو جائیں تو ہو جائیں اگر وائز مجھے وہ نہیں لگ رہا لیکن جو انٹرسٹنگ ہوگا وہ یہ کہ اگر پی ٹی آئی فل فریش طریقے سے یعنی ایون اگر امران خان نہیں بھی ہے ریس میں پی ٹی آئی اگر فل فریش طریقے سے آئے گی تو پی ٹی آئی کا ایون لاہور یا کراچی میں جو ووٹر ہے وہ بہت بڑی تعداد میں نکلے گا اور وہ جب نکلے گا تو اس کا جو لا محالہ اس سے ڈیمج ہوگی وہ ایمکیو ایم ہوگی اور جو اگر پی ایم ایل این ہے تو پی ایم ایل این ہوگی یہ وہ چیزیں ہیں کہ پی ایم ایل این اور ایمکیو ایم اگر کینڈیٹ ان کا کئی مشترکہ ہے کینڈیٹ اور وہاں پیپلز پارٹی کی کوئی ایل 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 پوزیشن نہیں ہے تو پیپلز پارٹی پی ٹی آئی کو سپورٹ کر سکتی ہے باستر نزیہ آپ یہ بتائیے کہ آپ کے خیال میں صرف ایک شور ہے کہ ہمارے پوزیشن بہتر ہو بگوز ایک بار ہی زدائی صاحب کی بڑی فیمس سٹیٹمنٹ وہ بھی آئی تھی تم یہاں تین سال کے لیے ہم نے یہی رہنا ہے پھر خود دوبئی چلے گئے تھے کیا یہ وہی ریپیٹ ہے کہ بیسیکلی اتنا شور ڈالیں کہ اگر باقی جگہ حصہ بڑا نہیں ملتا تو کم از کم سندھ کے اندر ان کو ڈسٹرب نہ زیادہ کیا جائے مالک صاحب بیسیکلی کافی دنوں سے یہ شور کر رہے ہیں کبھی کہتے ہیں لیول پلنگ فیلڈ نہیں مل رہی اب آئی ڈونڈ نو ان کا مخاطب کون ہے کس سے مانگ رہے ہیں لیول پلنگ فیلڈ نام نہیں لیتے اس کا یہ جو انہوں نے گلہ بھی کر رہے ہیں وہ آپ کو بھی پتا ہے مجھے بھی پتا ہے کن سے گلہ کر رہے ہیں مقصد یہ ہے کہ یہ آٹھ سال کا انہوں نے جب کہا کہ کام نہیں ہوا تو اس میں یہ نو لی کا دور بھی شامل ہے پریویس نہیں تو لوگ کہتے ہیں پندرہ سال سے یہ وہاں ہیں سندھ میں تو وہاں بھی کام نہیں ہوا اور وہاں جو حالات ہوئے جو سو کالڈ سسٹم تھا لیڈ گریبنگ تھی یہ سب کچھ جو چل رہا تھا اس پہ ایکشن ہونا تھا لیکن سم ریزن وہ ایکشن اس طرح کمپلیٹ نہیں ہوا اب الیکشن موڈ میں وہ چاہتے یہ ہی ہیں جیسے مزر صاحب نے کہا کہ شاید سمپتھی لیں پی ٹی آئی کی پی ٹی آئی کا ووٹ کسی صورت پیپس پارٹی کے ووٹر میں کنورٹ نہیں ہوگا رہ گی بات کہ جی نو لیگ سے اگر پروپلوم ہے تو آپ دیکھ لی جائے گا سندھ میں یہ آج وہ مکم ملے یہ ہے جی ڈی اے بھی ملنے آ رہا ہے ان دونوں کا سائز سندھ میں طرح بڑا ہو جائے گا کیونکہ ایسا ہی لگ رہا ہے کہ پلیٹ میں ان دونوں کا سائز بڑا ہوگا اور نیچرلی یہ نائنس جو ہے نون کے ساتھ ان لوگوں کا بلکل ڈن ڈیل ہے اور وہ آج سے نہیں ہے یا آج اعلان نہیں ہوا اور آنے والے دنوں میں میرا خیال میں نواز شریف ان سب لوگوں سے نہیں دی رہا ہے ایم کیو ایم باب پارٹی یہ تو ڈن ڈیلز ہی ہوتی ہیں ایک ٹرین پتہ لگ جاتا ہے تو ابھی اگر آپ سارا مواد نون لیگ کے خلاف استعمال کر کے آپ سمجھتے ہیں کہ میں ووٹ لیوں گا تو میں سمجھتا ہوں یہ ان کی بیانیاں یا یہ پلاننگ پیپرز پارٹی کی مجھے تو بے تبنی لگتی اس سے ان کو فیدہ لگتا ہے تو کیا پھر اسی تنخواہ پہ ہوگا یہ بات میں آ جائیں گے کوالیشن گورنمنٹ میں فورن منسٹری آ جائے گی شاید صدارت آ جائے گا یہ چیزیں اس کی لڑائی ہیں ایک چیز تو دیکھیں سب کو پتا ہے کہ پرائم منسٹر کا کینڈیڈیٹ کون ہے ٹھیک ہے جو میں کل آپ کے ساتھ کہہ رہا تھا کہ مزاق یہ ہے اپوزیشن لیڈر کون ہوگا وہ نہیں مل رہا تو اگر اس کے لیے یہ فائٹ کرنی ہے تو آج سے شروع کرتے ہیں آپ کو اپوزیشن لیڈر پر نہ دیا جائے گا یہ سب ٹیکٹس کوئی بھی ان کو بتا رہا ہے میں سمجھتا ہوں غلط ہے الیکشن کے بعد یہ لوگ اس سینٹر گورنمنٹ میں ساتھ ہوں گے اور انہی کے ساتھ ان کا کام ہوگا بجائے اس کے کہ آپ اپنا اپنا الیکشن لڑے لیکن پنجاب میں پیپرز پارٹی کا کچھ نہیں ہے اور اسی طرح نون لیگ کا بھی وہاں کچھ نہیں ہے سندھ میں اگر دیکھا جائے ووٹ بینک اس طرح سے نہیں ہے تو بہتر یہ ہے کہ الیکشن بجائے کسی کو دشمن یا دوست کہہ کے لڑا جائے آپ اپنی الیکشن لڑیں وہ اپنے لڑیں گے آپ نے end of the day کٹھے ہونا ہے I saw you nodding you agree کہ یہ کٹھے بیٹھیں گے بعد میرے خیال میں مجھے تو اس میں کوئی کوئی شک نہیں ہے کہ الیکشن کے بعد یہ تمام پی ڈی ایم پلس ہوگی اور وہ پی ڈی ایم پلس جو ہے اس میں اس وقت جو الیکشن لڑنا ہے مجھے اس میں بہت زیادہ کی بات سمجھ آتی ہے کہ ان کی مجبوری ہے انہوں نے آپس میں ایک دوسرے کے خلافی الیکشن لڑنا ہے تو وہ اس میں تو یہ باتیں جو ہیں جس طرح کی چل رہی ہیں اس میں تھوڑا باتا وہ بالکل ہے کہ ان کا گلہ شامل ہے پیپلس پارٹی کا لیکن یہ مجھے تو نہیں ہوتے نظر آرہا کہ اس گلے میں کوئی اتنی جان ہے کہ وہ نظریاتی طور پر اپوزیشن میں بیٹھیں گے اور اس نظام سے لڑیں گے ایسا کچھ نہیں ہے جو اگلا بڑا ٹینٹ بن رہا ہے نا مالک اس ٹینٹ میں ساروں نے نیسے آنا ہے اور پھر ہی وہ ٹینٹ مکمل ہوگا اور اپوزیشن لیڈر لیڈر آمدی اپوزیشن اور اپوزیشن لیڈر چلے تینوں سے پوچھتا ہوں آپ کے خیال میں لیڈر آف اپوزیشن کس پارٹ ملک ریاض صاحب تو اب ریاض صاحب تو ادھر چلے گے نا راجہ ریاض صاحب وہ تو چلے گے بٹ ہوگا ویسے ہی تو ایسا ہوگا کہ یہ بھی توسطہ تھا کہ پچیس تیس سیٹیں پی ٹی آئی کو اگر ملی جاتی ہیں تو ان کا نہیں ہونا چاہیئے پی ٹی آئی کا راجہ ریاض کون ہے آپ کا ملکہ پی ٹی آئی سے بھی راجہ ریاض ہوگا مزار آپ کے خیال میں اپوزیشن لیڈر کیا پی ٹی آئی میں سے کوئی راجہ ریاض صاحب بن جائیں گے کہ یہ کوئی اور ہوگا کہ ہو سکتا ہے کوئی اپوزیشن لیڈر تو میرے مختلف نظر سے اگر پی ایم ایل این کی گورنمنٹ بنتی ہے تو پی پلس پارٹی کا ہوگا تو تو کولشن میں نہیں بیٹھیں گے آپ کے خیال میں این ممکن ہے تو ڈیپینڈ کرتا ہے نا صورتحال کس ٹیش پہ پہنچتی ہے کہ کمتا برا ہاتھ ہوتا ہے ان کے ساتھ اس پر ڈیسائیڈ ہوگا ہاتھ ہوتا رہا ہے اب یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اس بیسیس پر ہوگا کتنا برا ہوتا ہے بڑھنا پی ٹی آئی کا ہوگا اچھا ایک چیز اور مجھے یہ بڑا خاموشی سے خبر آئی گزرگی لیکن میرے نزیگ بڑی ایمپورٹنٹ ہے یہ سانیہ نشطہ صاحبہ نے بل پاس کیا ہے آپ سے سابقا شروع کرتا ہوں محسن پاکستان فیوچر کاؤنسل بل اور بل کا پلان یہ تھا کہ ایک انڈیپینڈنٹ پاکستان فیوچر کاؤنسل بنے جو فیڈرل ایڈوائزری باڈی ہو جو لانگ ٹرم اکنومک پولیسی میکنگ کو پٹیکلی ان دی ایریاز اف اکنومک گروت انڈیویلپنٹ کو انشور کرے کنٹری ٹریک میں یہ بات ڈھکی چھوپی نہیں ہے کہ اسٹیبلشمنٹ بھی باقی لوگ بھی چاہتے ہیں کہ یار میشت کریسیس ہے میشت پہ سارے آجائیں پولٹیکس کرتے رہیں یہ اب اگر پی ٹی آئے پل کرتی ہے تو کیا یہ کانفرنس بیلڈنگ میئر ہے کہ دیکھیں ہو گیا جو ہو گیا ہم آگے چیزیں مل کے کر سکتے ہیں کیا یہ سی بی ایم ہے کہ آٹ او دا بلو ایسی ہو گیا مجھے آٹ او دا بلو نظر نہیں آیا جیسے پی ٹی آئے کی گورنمنٹ اور یہ خان پرائم منسٹر بنے تھے تو یہ تجویز تھی اس پہ زرداری صاحب نے بھی شباز شریف صاحب نے بھی ان کو کہا تو نا پیسے ایسی آگئی ہے نا وہ اسے رول میں آگئی ہے میں وہی وہی جا رہا ہوں کہ اب انہوں نے جو چیز بنائی ہے اس میں یہ تو پولٹیکل لیول پہ اس وقت تھا اس وقت فوج اس چیز میں انوالو نہیں تھی اب کیونکہ ہمارے اسکری ادارے اس میں آگئے ہیں اس کمیٹی میں یہ سانیہ نشتر نے شاید پرانے والا بل کو کارٹ پارٹ کے آگے کیا کیوں پتہ تھا بیٹ ہوگا نیچرلی ہوگا کیونکہ اس کی اس کی اب ضرورت نہیں کیونکہ ان کی گورنمنٹ کی سب نے کہا اپوزیشن نے کہا وہ مانا نہیں اب سانیہ نشتر صاحبہ نے خود سے موف کیا ہوگا میرا نہیں کہا لی اس میں کوئی انپوٹ ہے جو جیل میں بیٹھا ہوا ہے اس کی کیونکہ میں اس لیے تو کہہ رہا ہوں کیا پارٹی کے کچھ لوگ یہ سی بی ایم کیا اشارہ دے رہے ہیں دیکھیں سی بی ایم ہونا نہیں ہے جن سے وہ کرنا چاہ رہے ہیں وہاں کوئی ڈیل نہیں ہوگی کوئی کنسیشن نہیں ملے گا کوئی نیگوسیشن نہیں ہوگی وہ اس لیے نہیں ہوگی کہ جو انہوں نے کر دیا ابھی تو پارٹی شروع نہیں ہوئی ابھی تو کچھ ہوا ہی نہیں ان کے خلاف تو پہلی سارے بھاگے ہیں فاد آپ بھی آپ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ کانفرنس بلڈنگ میجر نہیں ہے یہ آٹو دو بلو ایسی ہوگی میں نے بل موو ہوا ہے دیکھیں اس طرح کے کانفرنس بلڈنگ میجر تو کئی دنوں سے ہمیں سننے کو مل رہے ہیں کہ اپروچ ہو رہا ہے باتشیت کرنے کے لیے آفرز ہو رہی ہیں کوئی طریقے نکالے جا رہے ہیں تو یہ اس طرح کی جو ایک کوشش ہو رہی اس میں ایک اور حصہ ضرور ہو سکتا ہے لیکن میں بیک صاحب سے اتفاق کروں گا کہ دیکھئے جب تک می نائند کے اشیو کا اعتراف نہیں ہوگا کہ ہاں جی ہم نے غلطی کی ہے تب تک تو کوئی بات ہی نہیں شروع ہوتی ابھی جو جو بیسک جو پی ٹی آئی کی کور ہے وہ تو ابھی تک کہہ رہے ہیں جی ہم نے تو کرایا نہیں وہ تو ایسے ہوا ویسے ہوا ہیلے بانے جب تک اس کی اکنالیجمنٹ نہیں ہوگی مجھے تو کوئی چانس نظر نہیں آرہا کہ اس طرح کے سی بی ایم اگر یہ ہیں ان میں سے کچھ نتیجہ نکلے گا مظہر ہے اگر اکنالیجمنٹ ہو بھی جائے تو یہ جو اتنا زیادہ ایکسرسائز ہوئی ہے سب کچھ ہے کیا صرف اکنالیجمنٹ کی بیسس پہ اس پہ کوئی ہو سکتا ہے رپروشمہ شروع دیکھیں بیسے ہمیں یہ اس سے ہٹ کے کہ یہ کس نے موف کیا ہے اس کو ڈسکس ضرور کرنا چاہیے کہ ایسا کیوں نہ ہو ایک ایک نیشنل پالیسی اکروس ڈا بورڈ بنے چاہے وہ اکنومک معاملات ہو سیکیورٹی کے معاملات ہو ایون پولٹیکل معاملات اس کے بارے میں ایک اگر قومی پالیسی بنتی ہے کہ کوئی چیز ادھر سے ادھر ہو جائے لیکن ہم نے آپ دیکھیں کہ منموہن سنگھ کی جو پالیسی ہے وہ مورو لیس آپ کو ان کی اکنومک پالیسی آج کی گورنمنٹ بھی تقریبا ان کی وہی پالیسی کو مورو لیس چلا رہی ہے تو ایک کنسسٹنسی ہمیں نظر آتی ہے وہاں پالیسی کے اندر بعض سیچویشنز میں تو اصولی طور پہ کہ انہوں نے خود موف کیا ہے کسی نے موف کروایا ہے لیکن اس چیز پر ایک تو ڈیبیٹ ہونی کیا جہاں تک ایکسیپٹیبلیٹی کا جس طرح ابھی فہد کہہ رہے تھے اور محسوس صاحب کہہ رہے تھے دیکھ یہ وقت بہت کچھ بدل دیتا ہے کل اگر پی ایم ایل این کا معاملات خراب ہو گئے اسٹیبلشمنٹ پہ تو بہت سی چیزیں جو ہیں انڈر دا کارپٹ چلی جاتی پیپلز پارٹی کے زمانے میں پیپلز پارٹی برینڈ ایس ٹیررس آگنیزیشن برینڈ ایس ہلز الفقار وہ وہ پھر جب ریلیف ملنا شروع وہ آسف ریلیف مل گیا آہستہ ایسا وہ چیزیں چلی آگئیں اس میں یہاں ابھی تک تو فلال تو ایسا کوئی وہ نہیں ہے فلال تو بلکل یہی ہے کہ نو مئی ڈیریکٹلی بنیگالہ سے لنگڈ ہے زمان پارک سے لنگڈ ہے یہ یہ چیزیں ہیں یہ تو ابھی تک اسی طریقے سے وہیں سٹینڈ کر رہی ہیں اور اس کے ہمیں فالاؤٹس الیکشن میں نظر آ جائیں گے آہ مائنس عمران ہوتا ہے نہیں ہوتا آہ کس حد تک عمران کے بغیر پارٹی ایکٹیو نہ ہو سکتی ہے ان پر کوئی سکتی نہیں ہوتی یہ آپ ٹکس ہمیں الیکشن کے پہلے نظر آئیں گے آپ دیکھیں کہ پچھلے دو تین دن سے پی ٹی آئی کی جو کور کمیٹی ہے اس کے بیانات میں تیزی آئی ہے کہ ہم ہر جگہ سے الیکشن لڑیں گے ہر جگہ سے پارٹسپیٹ کریں گے اور دوسری طرف الیکشن لڑنے کے حوالے سے جو ہے وہ میں اس لیے پوچھو مزر میں کسی چیز میں آور ریڈ نہیں کرنا چاہ رہا میں سب اس لئے پوچھو کہ سانیا نشطر ایسی پولیٹیشن ہے نہ وہ جلسے جلوسوں میں آتی ہیں نہ وہ ٹی وی ٹاک شوز میں آتی ہیں نہ وہ کسی بھی اچھے برے کام میں آپ کو نظر نہیں آتی اتنا بڑا انٹرسٹنگ بل جو بڑا ہی دیکھیں ان کے بہت سے ایکنومک ایکسپرٹس بھی ان کے اندر موجود ہیں بہت سے ریٹائرڈ لوگ بھی موجود ہیں جو ہو سکتا ہے کہ ان ممکن ہے کہ اس طرح کی کوششیں کر رہے ہوں لیکن ابھی تک کوئی ایسی چیز کسی کے پاس کم سے کم میرے پاس کوئی انفرمیشن نہیں ہے کہ یہ طریقے سے ان کی طرف سے ایک کونفیڈنس بیلڈنگ میجر ہوا ہے لیکن یہ غیر معمولی چیز ضرور ہے جو کہ آپ ٹھیک کہ کہ ڈاکٹر سالیہ نشتر اس طرح کا پولیٹیکل مائنڈ نہیں رکھتی یہی میرا سوال جتنی یہ تیزی آئی ہے پیٹی آ کے بیانات کیا ان کو کسی کسی شاید یہ اشورنس ہو گی ہے کہ آپ الیکشن لڑ پائیں گے اور بلہ بھی ہوگا آپ کے پاس بلے کا نشان بلکل ہوگا ہو سکتا ہو ابھی تک تو وہ جو موف تھی الیکشن کمیشن میں اس میں کچھ فیصلہ نہیں ہوا بلے کے ساتھ بیلٹ بھی ہوگا وہ مشکل کام ہے بھی ہونا مشکل کام ہے رہ گی یہ جو بل ہے دیکھیں سانیہ نشتر پولیٹیشن نہیں ہے ایک ٹیکنو کریٹ تھی اور انہوں نے بل ان کو چاہیے تھا کہ اپنے دور حکومت میں جب سارے لوگ اگریڈ تھے اس لئے تو میرے یہ سگنفیکنٹ ہے کہ آج کی ٹائم کیا میں مالک صاحب بڑا شور ہوں کہ جو موجودہ حالات ہیں یا موجودہ سیٹ اپ پنڈی میں میرا نہیں خیال ان کی کوئی ڈیل ہوگی یا ان کے ساتھ کوئی رہائت ہوگی کیونکہ وہ تو ایک انقلاب لانا چاہ رہے تھے اور یہ جو مزر صاحب نے کہا دیکھیں پولیٹیکل پارٹیز جو سروائف کرتی ہیں کرائس میں امرج کرتی ہیں اس نے پولیٹیکل پارٹی بننے نہیں دی اس کے ہاں کوئی سیکنڈ لیٹرشپ نہیں ہے جو اس کے بعد ارگنائز کرتی کون ہے یہ جب ان کو گجناہ والا میں یہ زخمی ہوئے تو اسد عمر اور شاہ محمود گئے تو دو سو بندہ نہیں تھا مقصد یہ کہ اور بندہ جلسہ کر سکتا تھا کوئی نہیں مریم ہوتا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ اس کو پولیٹیکل پارٹی کی طرح رن کرتے آپ کو پتا ہے اگر ایک بندہ جیل میں جاتا تو باقی پارٹی انٹیکٹ رہتی باقی ہول کریکشن ریزن مجھے آرہے نظر لیکن مجھے لگ نہیں رہا کہ وہ ہوگا کیونکہ میرے خیال میں جب تک وہ بلہ نہیں ہوگا تو الیکشن پر وہ سوال اٹھ جائیں بلہ ہوگا بیٹس بین نہیں ہوگا مظہر بلہ بیلٹ نظر آرہے بلہ تو نظر آرہ بیٹس بین کا مسئلہ بلہ اٹھائے گا تو وہ اصل چیز یہ کہ اور اگر بیٹس انہوں نے الاؤ کر دیے تو بلے کو ووٹ پڑے گا اور بلے کو ووٹ پڑے گا اور یہ ایک بڑا چیلنج ہوگا پی ایم ایل این کے لیے خاص طور پر پنجاب کے اندر اور لیکن یہ کہ اس وقت فضاء بلے والی بننے نہیں دی جاری مشکل میں بولو تنظیمی طور پر بہت مشکل میں پی ایم ایل این اس کو ظاہر ہے اور آپ کو پتہ ہے پنجاب کی پولٹکس میں اگر کسی کو نظر آ رہا ہو کہ اگلی اقتدار کس کے پاس جا رہا ہے تو اس طرف جھکاؤ زیادہ ہو جاتا ہے چلے بہت شکریہ محسن آپ کا فات شکریہ ختم کرتے ہیں بات بات آپ نے دیکھ لی لیکن ایک چیز میں سارے غریر ہیں کہ نظر آ رہا ہے جیسے وہ فات بڑا ٹینٹ ہے اس کے اندر سارے ہوں گے لگتا سارے غریر کر رہے ہیں کہ ٹینٹ میں سارے ہوں گے کوئی جلدی آکے بیٹھ جائے گا کوئی بات میں آئے گا لیکن سارے ہوں گے ایک ہی ٹینٹ میں دیکھنا بھی ہے کہ ٹینٹ کے باہر بھی جو ایک باہر پلٹیکل پارٹی جو اپوزیسن کی نظر آ رہی کیا وہ ٹینٹ کے باہر بھی کھڑی ہو پائے گی کہ نہیں یہ تو وقتی بتائے گا اجازت دیجئے اللہ حافظ